موسیقی اگلے دن میں نے مصررت مصباح کے ساتھ ملاقات کی جو پاکستان کے بیوٹی سیلونز کی سب سے لمبی چین کی مالکن ہے اندر جاتے ہی آپ لنڈن سارس یا نیو یورک کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں آئی مین کراہک، موڈلز، سامان، سب کچھ ٹاپ کولیٹی کا پر ہیر ڈریسز اور میک اپ آرٹسٹ کچھ خاص ہیں وہ سب ہی اس ایسیڈ کی وجہ سے کروک ہو چکی ہیں جو ان پر ان کے پتی، پتا یا بھائی نے پھیکا تھا اسکیوز می، یہ بتائیے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سیلون ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری لڑکیاں کام کرتی ہیں یہ وہ لڑکیاں ہیں جن پر جان بوجھ کر ایسیڈ پھیکا گیا تھا یا انہیں جلایا گیا تھا تو اب یہ لڑکیاں یہی پر کام کرتی ہیں تو جن لڑکیوں کا آپ علاج کرواتی ہیں وہ آپ کے لئے یہاں کام کرتی ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ وہ یہی بننا چاہتی تھیں وہ بیوٹیشنز اور ہیڈریسرز بننا چاہتی تھیں تو سارا ایک اچھی ہیڈریسر ہے اور پھر یو نو اب وہ کلائنس کے بیچ بھی بہت زیادہ پاپلر ہے یہاں کام کرنے سے پہلے سارا کے اٹھارے آپریشنز ہوئے تھے وہ اچھی ٹھیک بہت زیادہ پاپلے جنرے گی تو پہلے اس نے میرا چہرے کے زیادہ دیگی ہیں تو میں چیز کو بکار کرنے میں ہاں میرے ہمارے مچھائے تھے ہمارے مچھائے ہیڈریسرز ریکی کرتے ہیں امیجنسی وان میں جنافت نے تو مہا میران دوستان جس میں اس کے بعد تین سال ہو گئے ہیں سمائل اگر ان کا پتہ لگا جہاں میری واضح جوک ہوتی خونوں نے بتایا تو تین سال ہو گئے ہیں سمائل اگر ان میرا علاج ہو رہا ہے باچی نے مجھے بیوٹیشن کا کوٹ کروانے کے لیے سلیم ہو جا اور مہا میں تین مہاری بیوٹیشن کا کوٹ کیا باڈی میں سال تو آخر آپ کو یہ سب کرنے کا آئیڈیا کہاں سے ملا مطلب اس کی شروعات کہاں سے ہوئی یہ سب اچانک ہی ایک دن ہو گیا میرے پاس ایک دن ایک لڑکی آئی جو آپ کے سالون میں اور اس نے برکہ پہنا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے اوکے میں نے اس سے کہا بتاؤ میں تمہارے لے کیا کر سکتی ہوں تو اس نے اپنا نکاب ہٹا دیا اس وقت میں کھڑی ہوئی تھی اور مجھے لگا کہ میری ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی ہے میں فوراں بیٹھ گئی کیونکہ میں نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا تھا جس کا چہرہ ہی نہیں تھا میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں میں نے اس سے کہا میں تمہاری مدد ضرور کروں گے اور میں نے فوراں اخبار میں ایک چھوٹا سا اشتہار چھپا دیا میرے اس اشتہار میں لکھا تھا کہ اگر آپ ایک ایسی انسان ہیں جسے تیزاب یا کیروسین سے جلایا گیا ہے تو فوراں میرے کسی سیلون میں کانٹاکٹ کریں اور پورے ملک سے میرے پاس اس طرح کی لڑکی آئیں پھر میں نے خود سے پوچھا کہ میں میں ان کی مدد کیسے کروں گی کس طرح سے میں ان سب کی سرجریز کرا پاؤں گی میں ان کی مدد کرنا چاہتی تھی تو میں نے ایک اٹیلین اوگنائزیشن سے کانٹاکٹ کیا جو بانگلہ دیش میں اس طرح کا کام کر رہی تھی آپ نے سب کوئی کٹھا کیا ہاں یعنی کہ یہ کام صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے تب سے ان کے سلونز میں دو سو بتیس عورتیں آ چکی ہیں جس لیکس میں ہوتے ہوئے ہمیں تو بھی چیلی نہیں پھر آیا گیا کہ ہم لوگ خوبصورت نہیں ہیں ہم لوگوں کو تو بھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگ ان میں سے نہیں ہیں ہم بالکل نارمل ہیں ہم بھی خوبصورت ہیں ہمیں تو بھی کسی نے ایسا کہا ہی نہیں ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں یہ تو ایک بہت اچھا جواب ہے کانفیڈنس سے بھرا ہے جی کانفیڈنس سے بھرا اور جیسا کہ اس نے کہا کہ یہ سماج کا سامنا ٹھیک ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم سب ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ہنر ہے اس کے پاس ہنر ہے اس کے پاس حوصلہ ہے اور یہ جانتی ہے کہ اس کی مسکان ضرور واپس آئے گی نوال کو جتنی ہو سکے اتنی ہمت کی ضرورت ہوگی بائیس سال کی عمر میں وہ اے ہوسٹس بننے جا رہی تھی لیکن ان کا پتی یہ برداشت نہیں کر سکا مشرق چاہتی تھی کہ میں اس سے ہوسپٹل میں ملوں نوال نہیں چاہتی کہ اس کے بچے اسے اس حالت میں دیکھیں اس حالت میں یہ بس ٹھیک ہو جانا چاہتی ہے تو جب اسے جلایا کیا تھا تو اس نے اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ اس کے بچے اسے اس طرح سے نہ دیکھیں کیونکہ یہ بہت ہی آپ سمجھ سکتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے بچے اپنی ماں کو پہچان نہیں پائیں گے نہیں تو جیسے اسے سمائل تو کر دیں جیسے تو جو ہاں یہ کہتی ہے کہ مجھے بس براؤڈ بھیج دو مجھے ایک ایسے جگہ بھیج دو جہاں مجھے اپنی پہچان مل سکے کیا ان کے حضبن کو ارسٹ کیا گیا نہیں اس میں تھوڑی پرابلم ہے کیونکہ یہ پریوار ہے یہ پریوار کا مامرہ ہے ایک پاریوارک جھگڑا ہے جہاں پتی نے ایسا کیا ہے تو اکثر پتی مافی مانگ لیتا ہے موسیقی